اسلام علیکم پرینڈز تو کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دہی میں مسالے دار کڑاہی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو اس کے لیے جو مسالے چاہیے وہ میری یمی ابھی تیار کر رہے ہیں تو مسالے بگرہ ریڈی ہو گئے ہیں سبزی جو اس کے لیے چاہیے ہو چیزیں ریڈی ہیں تو اس میں سب سے پہلے دیکھ لیں آپ ہم نے پانچ چھے عدد پیاز لیا ہے پیاز کیونکہ ہمارے چھوٹے ہیں اس لیے ہم نے زیادہ لیا ہے اگر آپ کے بڑے سائز کا پیاز ہے تو تین پیاز کافی ہے اس کے لیے چکن ہمارے پاس جو ہے نا ڈیڑھ کلو چکن لیا ہمارے پاس دہی دو ہمارے پاس جو ہے نا کھڑے پتی ہیں تین عدد علائچی ہیں تین سے چار لونگ ہے اور بڑی علائچی ہے دو عدد اور بادیاں کے پھول ہیں تو کیونکہ یہ کڑاہی دہی کے اندر بنے گی تو اس کی ہم میری نشن دہی میں ہی کریں گے تو دہی میں سب سے پہلے ہم سارے مسائلے ڈال لیں گے دو چمچ جو ہے نا وہ ہم اس میں ادھرک لیسن کے پیسٹ کے ڈال لیں گے پیسٹ آپ نے بنا کے رکھ لینا پہلے ایک چمچ اس میں لال مرچ کا جائے گا آدھا چمچ اس میں حلدی کا جائے گا اور ایک چمچ اس میں دھنیا پوڈر جائے گا آدھی چمچی اس پہ جائے گی کالی مرچ کی نمک آپ اس میں حسب زائقہ ایڈ کر سکتے ہیں اور آدھی چمچی اس میں جائے گی سابت زیرے کی اب اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم چمچ سے اس کو مکس کر رہے ہیں چکن کو اچھی طرح دھو کے آپ نے خوشک کر لینا ہے اس کے بعد پھر دہی میں ہم چکن کو ایڈ کریں گے اور اب اس دہی میں ہم چکن کو ایڈ کر دیں گے اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ مسالیں اس میں اچھی طرح جذب ہو جائیں اور ہمیں نشن کرنے کے بعد ہم اس کو دو گھنٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے چکن کو ہم میرینیٹ کر لیا ہے اب اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ لیو اٹھ فر ٹو آورز اسلام علیکم ویلکم بیک تو دو گھنٹے بعد ہم نے پیاز کو جو نا وہ بری کٹ لیا رائی میں رکھ لیا ہے اس کی فلیم آپ ہم آن کر دیں گے اب اس میں ڈیٹھ سو دو کپ ہم آئل کا ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹھ سو دو کپ ہم نے اس میں آئل ڈالا اب اس کو ہم بھونیں گے ٹوڑی دیر جب تک یہ ہلکا براؤن نہ ہو جائے پیاز ہلکا براؤن ہو چکے اب اس میں ہم کھڑے مسائلیں ڈالیں گے اور اب اس میں ہم ٹوماتے ڈالیں گے سارے مسائلوں کو اچھی طرح بھون کے اینڈ پیس میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب چکن کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں اس کو ایک سے دو منٹ تک آپ نے ہلاتے رہنا ہے ہم کھیک کے ساتھ یہاں جو بھی چمچ آپ یوز کر رہے ہیں اور تب تک آپ نے اس کو بھوننے جب دا کہ اس کا جو یہ پانی نہ چھوڑ دے تو اب اس کو ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے ڈھاپ کے رکھ دیں گے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں ہماری کڑاہی تیار ہوئی ہے الحمدللہ ہماری کڑاہی بن کے تیار ہوگی ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے لکھنے میں اتنی مزدار لگ رہی ہے تو کھانے میں کیسی ہوگی یہ تو کھا کر دی پتا چلے گا اب اس کی جو فلیم آنا وہ ہم ہلکی کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیتے ہیں پانچ منٹ ہلکی فلیم پر پکانے کے بعد دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اب اس کی جو فلیم ہم پولی طرح سے بند کر دیں گے اور اب اس کو ہم سرپ کریں گے اب اس کی گارنش کے لیے ہم اوپر ادھرک اور مرچے کچھ ہیڈ کر دیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا ہماری آج کی ڈش بن کے تیار ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں ساتھ میں سیل آپ کو میری پیاری بہن کھا کر بتائیں گی کہ کیسا اور ہمارے ویورز کو کیا کہنا تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی رسلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپنا خیال رکھیں اللہ حافظ